اسلام علیکم ایوریون اگر آپ کے پاس املی کا پیسٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ دیس کا مسالہ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس املی کا پیسٹ آویلیبل نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ اس میں نامن بیارڈ کر سکتے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ کچھ لوگ شامل کرتے ہیں پر میں نے صرف لیسن ڈالا ہے نمڈو میں نے تقریباً چار سے پانچ ادھر لے لیے ہیں اور اس کے اندر میں اس کا رس شامل کروں گی اور اس سے اس کا مسالہ بناوں گی اور اس کو مچھلی کے اوپر اپلائے کروں گی ٹھیک ہے کوشش کریں کہ مچھلی آپ جب لاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نمک لگا وہ ہوتا ہے فوراں سے اس کو دھوو اس کے بعد اس کی اوپر مسالہ نہ دائے اچھے جی مسالہ مارا بلکل کیار ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ مسالہ اگر آپ ڈائریکٹ اپلائے کریں گے مچھلی کے اوپر تو اس کی اوپر ٹھہرے گا نہیں اتر جائے گا جب آپ اس کو فرائی کریں گے اب آپ نے اس میں تقریباً تین بڑے چمچ بھڑکے میں نے بیسن شامل کر لیے بیسن آپ نے اس میں شامل کرنے کے بعد جو نمڈو والا اس میں میں نے پیسٹ ڈالاوا تھا اسی میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لینا ہے اس پیسٹ کو آپ نے مشری کی اوپر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے مشری کے پیسز کی اوپر اور تقریباً اس کو اگر چاہے تو ایک رات کے لیے اس کو چھوڑ دیں ایک دن پہلے اس کو مسالہ لگا کے فریج میں رکھ دیں اور نیکس دے اس کو فرائی کریں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کم سے کم اس کو چار سے پانچ گھنٹے مسالہ لگا کے میں نے مشری کو مسالہ لگا دیا اور اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ ہماری مشری کیسی بنی ہے اچھے جی آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ مشری خریدنے جائیں تو اکنے سامنے کھڑی ہوگی مشری کی پیسز کروائیں مشری کی پیسز جتنے پتلے ہوں گے اتنی ہے آپ کی مشری جب فرائی ہونے کے بعد اندر تک اس کا مسالہ بھی جائے گا اور وہ کچھی بھی نہیں رہے گی اور ایک اور چیز ہے کہ میں نے ایک سب دیکھا ہے کہ ہوتیلز میں جو مشری کھاتے ہیں وہ لوگ فریش مشری یوز نہیں کرتے وہ لوگ مشری کو فریز کر دیتے ہیں اور فریز کرنے کے بعد دو تین دن اس کو رکھتے ہیں اور جب کوئی کسٹومر آتا ہے تو انہوں نے پہلے سے مسالہ لگا کہ اس کو رکھا ہوتا ہے تو وہ فرائی کر کے ہمیں دیتے ہیں تو اگر آپ فریش مشری خریدتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑی سی اس میں پانی ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس فریش مشری ہے تو آپ اس کو فریز کر دیں فریز کرنے کے بعد دو تین دن آپ اس کو فریز میں رکھیں اور فریز سے نکالنے کے بعد دھوکے اچھے طریقے سے مسالہ لگا کے اس کو فرائی کریں میری مشری کو مسالہ لگ چکا ہے مسالہ لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی اچھا جی تو مشری کو مسالہ لگے ہوئے تین سے چال گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو فرائی کرنے لوگی ہوں آپ اس کو ڈیپ فرائی کرنے کے بعد مشری ہماری ڈیپ فرائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک صحیح طرح پک چکی ہے کسی قسم کا کوئی کچھاپا نہیں ہے نہ کوئی سمیل ہے اور صحیح کریسپی ہماری مشری بنی ہے آپ اس کو اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لوگی ہو تو اس کو لائک سسکرائب اور شیئر لازمی کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ